رویش کمار نے اپنے پرائم ٹائم شو میں کی ایک کڑی سوال جب کووٹ کے دوران کرشی قانون بن سکتے ہیں تو پھر ناک دکتہ قانون کیوں نہیں دھارمک آدھار پر باٹنے کے لیے سی اے این آر سی کا استعمال کیا جنتہ کو پارٹیوں کی یہ راجنی تھی سمجھ نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا دوہزار انیس میں اگس میں این آر سی کی لسٹ جاری ہوئی تھی جس کے بعد پرٹیسٹ اور بیروت پردشن شروع ہو گئے تھے اور یہ پرٹیسٹ دیش کے کئی حصوں میں ہوا تھا اور فروری دوہزار بیس میں اس بیروت پردشن کے دوران دلی جیسے کئی علاقوں میں سامپردائک ہنسہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے تھے کئی سو بے گھر ہوئے تھے کئی دھارمک اس طلو کو نقصان پہنچائے گیا تھا لوگوں نے کہا یہ سب ادھان کے خلاف ہے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے تو اس پر کتنوں پر مقدمے درج ہوئے جب اگست میں اسم میں دوہزار انیس میں این آر سی کی لسٹ جاری ہوئی تھی تو انیس لاکھ لوگ این آر سی سے باہر ہو گئے تھے اور پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق اس میں بارہ لاکھ ہندو تھے تو اسم میں ایک حصے میں مانگ کی گئی کہ جو بھی این آر سی کی لسٹ سے باہر ہے وہ باہر جائے سی اے اے کا سہارہ لے کر اس میں سامپردائک بھیدباؤں نہیں ہونا چاہیے اکیلے اسم میں سولہ سو کڑوڑ روپے خرچ کر کے این آر سی کی گئی اور جب این آر سی کی انتم لسٹ آئی تو بی جے پی اور اس کی سرکار نے سوئیکار ہی نہیں کری سی اے اے اور این آر سی پر اسم ہی نہیں دیش کے کئی حصوں میں ہنگامیں کھڑے ہوئے تھے اور اب حیرت کی بات یہ ہے کہ سی اے اے بننے کے بعد اور این آر سی کی انتم لسٹ آنے کے بعد اتنے ہنگامیں کے بعد اسم میں یہ پہلا چناؤ ہے اور راج نیتی اس پر خاموش ہے جیسے ہی کوئی مدہ ہی نہ ہو جب این آر سی کی لسٹ آئی تو اسم کی جنتہ چاہتی ہے کہ گھس پیٹیوں کو باہر کیا جائے چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان لیکن اس میں بوٹ کا سنتولن ایسا بگڑا کہ بی جے پی اس سے کترانے لگی ہے جبکہ امیت شاہ نے کہا تھا کہ اسم ہی نہیں پورے دیش میں این آر سی اور سی اے اے ہوگی اور اب کہا جا رہا ہے کہ کووڈ ویکسینیشن کے بعد ہوگی اب یہ ویکسینیشن کیا پوری جنتہ کو دی جائے گی تو اس پروسیجر میں کتنا وقت لگے گا نہیں پتا جبکہ لوگ ڈاؤن کے دوران کرشی بل لائے گئے پاس بھی ہو گئے اور اس پہ قانون بھی بن گئے لیکن ابھی تک سی اے اے اور این آر سی پر کوئی قانون کوئی نیام آملی نہیں بنی اسم سے ہی سی اے اے اور این آر سی کا مدہ اٹھا تھا اور اب سی اے اے این آر سی کا مدہ اسم میں بی جے پی کے گھوشنا پتر سے غائب ہے ربیش کمار کہتے ہیں آج ایک اپریل ہے لیکن میں آپ کو اپریل فول نہیں بناوں گا کیونکہ اب تو آپ ہر دن ہی اپریل فول بنائی جاتے ہیں اتنی ہی کوشش ہوگی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ناغرکتہ قانون یعنی سی اے اے اور نیشنل رجسٹر آف سیٹیزنز یعنی این آر سی کو لے کر آپ کس طرح سے اپریل فول بنائی جاتے رہے ہیں یاد کیجئے دو ہزار انیس کی سردیوں کا تافت مان اس مدے کے قارن کتنا گرم تھا اور جب دو ہزار اکیس کی گرمیوں میں چنا ہو رہے ہیں تو یہ مدہ یہاں مہاں نظریں چراتے پھر رہا ہے بی جے پی سی اے اے این آر سی کو لے کر کچھ بولتی ہے تو اسم میں کچھ اور تمیل نادو میں بی جے پی اس کے ساتھ چناو لڑ رہی ہے تو وہاں کی جنتہ سے اس قانون کو ہٹانے کا وعدہ کر رہی ہے اسم میں اس کے ساتھ لڑ رہی ہے جو گوشنا پتر میں اس کا ذکر تک نہیں کرتی تب بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس پر چپ رہے جب اگس دو ہزار انیس کے بعد سے این آر سی اور ناغرکتہ قانون کو لے کر دیج بھر میں راج نیتی تاپان کرم کیا جا رہا تھا آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے